دوستو پچھلے فرائیڈے کو ایک فلم ریلیز ہوئی تھی باب بسواس یہ فلم ریلیز ہوئی ہے زی فائپر اور اس کے ہیرو ہیں ابشک بچن یہ فلم میں نے بھی دیکھی ہے لیکن کیونکہ میں لندن میں ہوں تھوڑا بیزی ہوں اس لیے میں اس فلم کا ریویو نہیں کر پایا تھا تو آج میں اس فلم کا ریویو کروں گا اور آپ دیکھی رہے ہیں کہ یہ میرے ہوتل کا روم ہے جہاں بیٹھ کر اس فلم کا میں ریویو کر رہا ہوں آپ لوگوں کو پتائی ہوگا ایک ڈریکٹر ہے سجوئے گھوش اور ان کی ایک فلم آئی تھی جس کا نام تھا کہانی اور اس میں ہیروین تھی ودیابالن یہ فلم سپر ڈوپر ہٹ رہی تھی اسی فلم میں ایک کریکٹر تھا باب بسواس جو انشورنس ایجنٹ تھا تو بس اس فلم باب بسواس میں اسی باب بسواس کی کہانی کو بڑھا کر دیا گیا ہے یعنی اس فلم میں اس کریکٹر کو بڑھا دیا گیا ہے اس کی ڈیٹیلنگ کر دی گئی ہے اور اسی ایک کہانی پر پوری فلم بنا دی گئی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہانی بہت ہی تھیل لائن ہے اس کہانی کو بڑھا کرنے کے لیے ایک ڈریکس اینگل ڈال دیا گیا ہے کہ بھائے کیلکٹا میں ڈریکس بیچی جاتی ہے اسکول کالیج میں پڑھنے والے بچے اسے خریدتے ہیں اور برباد ہو رہے ہیں اور باب بسواس ایسے خطرناک لوگوں کا مرڈر کرتا جا رہا ہے لیکن کمال یہ ہے کہ یہ ڈریکس کا دھندہ ایک پولیس کا ہی بڑا آفیسر چلا رہا ہے اور اسی کے کہنے پر باب بسواس گنڈوں کا صفایہ کرتا جا رہا ہے اچھے اور برے لوگوں کا مرڈر کر رہا ہے اس فلم کا سکرین پلے اتنا بڑیا نہیں ہے جتنا کہانی کا تھا کہانی کا سکرین پلے بہت ہی بہت ہی زبردست تھا بٹ باب بسواس کے سکرین پلے کو آپ ٹھیک ٹھا کہہ سکتے ہیں فلم کے ڈائلوکس بڑیا ہیں اور صحیح ٹائم پہ صحیح الفاظ بولے جاتے ہیں فلم میں میوزک ہے نہیں اور ضرورت بھی نہیں تھی اور ایکشن ٹھیک ٹھا ہے ایکشن کیا ہے صرف گولیاں ہی گولیاں چلتی ہیں میرے خیال میں کلائمیکس میں آ کر ایک چھوٹا سا ایکشن ہے بٹ دیکھنے لائک ہے یہاں میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب کسی فلم میکر کی ایک فلم بہت بڑی ہٹ ہو جاتی ہے تو اس کا دماغ وہی پر علج کر رہ جاتا ہے اس کو لگتا ہے کہ اگر بار بار وہ ویسی فلم بنائے گا تو سپر ہٹ ہو جائے گی اور یہ پوسیبل نہیں ہے جو اس فلم کے رائٹر ہے سجوئے گھوش انہوں نے اللہ دین جیسی کچھ واہیات فلمیں بنائی تھی اس کے بعد ان کی فلمائی کہانی جو بہت بڑی ہٹ رہی تھی اور یہ ایک تھریلر فلم تھی اس کے بعد سجوئے نے پھر ایک اور تھریلر فلم بنائی تھی جس کا نام تھا تین اور بہت ہی واہیات فلم تھی اس کے بعد بدلہ بنائی جو ایک فورن فلم کی سین ٹو سین کوپی تھی تو ظاہر سی بات ہے اس میں سجوئے کا کوئی یوگدان نہیں تھا کیونکہ جیسی وہ فورن فلم تھی ویسی ہی سجوئے نے سین ٹو سین بدلہ شوٹ کر دی تھی تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کیونکہ ان کی فلم کہانی ہٹ ہو گئی تھی جو ایک تھریلر تھی اس کے بعد سے وہ اب تک تھریلر ہی بناتے آ رہے ہیں اور یہ فلم باب بسواس بھی ایک تھریلر ہی ہے سیم اسی پیٹن پہ جیسے کی کہانی تھی یا فلم تین تھی اس فلم کا ڈیریکشن کیا ہے سجوئے کی بیٹی دیا گھوش نے اور ان کا ڈیریکشن اچھا ہے یہ دیا کی پہلی فلم ہے اور میرے خیال میں دیا پوری طرح کنٹرول میں تھی دیا نے اپنے ایکٹر سے بھی اچھا کام لیا اور دیا نے فلم کو بھی اچھی طریقے سے شوٹ کیا ہے کیونکہ کہانی دیا کے فادر نے لکھی ہے تو جو کہانی ان کے پاس تھی اس کہانی پر اس سے اچھی فلم بن نہیں سکتی تھی یا اس سے کہیں بہت زیادہ اچھا ڈیریکشن ہو نہیں سکتا تھا انیس بیس کا فرق ہو سکتا تھا اگر ایکٹنگ کی بات کروں تو فلمیں جتنے بھی ایکٹرز ہیں سب نے اچھے ایکٹنگ کی ہے ابھیشیک بچن نے اپنے رول کو بہت اچھے سے نبھایا ہے جتنا ان کو کرنے کیلئے کہا گیا ہے اتنا انہوں نے بہت اچھے طریقے سے کیا ہے ابھیشیک بچن اپنے گیٹ اپ سے ہی انشورنس ایجنٹ لگتا ہے اور ابھیشیک نے اپنے رول کو بہت اچھے سے نبھایا ہے بہت بڑیا ایکٹنگ کی ہے چترانگڑا نے ابھیشیک بچن کی وائف کا رول کیا ہے اور چترانگڑا نے بھی اپنے رول کو بہت اچھے سے نبھایا ہے انہوں نے بھی بڑیا ایکٹنگ کی ہے اب آپ یہ پوچھیں گے کہ بھائے کل ملا کر یہ فلم کیسی ہے فلم کو دیکھا جانا چاہیے یا نہیں دیکھیں یہ فلم ایک ایسی فلم ہے جو پہلے سین سے لے کر آخری سین تک بلکل ایک ہی اسکیل پر چلتی ہے نہ کہیں فلم اوپر جاتی ہے نہ کہیں فلم نیچے آتی ہے یعنی کہیں بھی فلم میں آپ ایموشنل نہیں ہوتے ہو کہیں بھی فلم میں آپ روتے نہیں ہو کہیں بھی فلم میں آپ بہت زیادہ ایکسائٹ نہیں ہو پاتے ہو کہیں بھی فلم میں آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ اب کچھ بہت کمال ہونے والا ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ کومیڈی فلم یا مسالہ فلم کو دیکھنے کے لیے دماغ کو گھر پر چھوڑ کر جانا چاہیے ٹھیک اسی طرح اس فلم کو دیکھتے ہوئے کسی بھی سین کے بارے میں آپ یہ سوچنے مت بیٹھیں کہ یار یہ سین کیسے ہو گیا یہ ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اگر آپ ایسے سوچنے لگیں گے تو پھر ہر دوسرے سین کے بارے میں آپ یہی سوچیں گے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا اور اگر آپ یہی سوچتے رہیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو فلم دیکھنے میں مزہ نہیں آئے گا تو آپ دماغ کو ایک طرف رکھ دیں بس جو ہو رہا ہے اس کو فولو کرتے جائیں جو آگے ہونے والا ہے اس کا انتظار کریں اور فلم کو دیکھتے جائیں تو آپ کو فلم ٹھیک ٹھاک لگے گی اگر آپ اس فلم کو اس طرح سے دیکھو گے تو آپ کو فلم دیکھنے میں مزہ آئے گا اور فلم میں آپ کا انٹریسٹ بنا رہے گا لیکن اگر آپ ہر سین کے بارے میں اپنا دماغ یوز کرنے لگو گے تو پھر یہ فلم آپ کو اچھی نہیں لگے گی کیونکہ ابھی شیک بچن ایک انشورنس ایجنٹ ہے ایک کلر ہے وہ کہیں بھی چلا جاتا ہے کسی کا بھی مرڈر کر دیتا ہے اور اس کو کوئی روکنے ٹوکنے والا ہے نہیں وہ اتنی آسانی سے مرڈر کرتا جاتا ہے کہ آپ کو لگے گا کہ یار پھر تو کوئی بھی کلر بن سکتا ہے کوئی بھی روزانہ چار مرڈر کر سکتا ہے اور ویسے بھی یہ فلم کوئی بائیوگرافی تو ہے نہیں کہ بھائی ہر سین سچی ہونا چاہیے یہ فلم ایک فکشن ہے کالپنک ہے تو ظاہر سی بات ہے اگر آپ اس فلم کو اسی طرح دیکھیں گے تو آپ کو ٹھیک ٹھاک لگے گی اور ویسے بھی فلم زی فائی پر ریلیز ہوئی ہے تو ظاہر سی بات ہے اگر آپ نے سبسکرپشن لیا ہوا ہے تو کوئی پیسے تو دینے ہے نہیں فلم کو فری میں ہی دیکھنا ہے اور جب فری میں دیکھنا ہے اور گھر پر بیٹھ کر دیکھنا ہے تو آرام سے دیکھیں کوئی دکت نہیں ہے تو میں اس فلم کو دیتا ہوں ٹو اسٹار ٹیک کیر دوستو دوستو اگر آپ کو میرا ریویو پسند آیا ہے تو لائک ضرور کریں اور شیئر ضرور کریں اور بھائی صاحب کمنٹ تو آپ بلکل پک کا ہنڈے پرسنٹ کریں اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں گیا تو کر لو اور اگر وہ گھنٹی نہیں دبائی تو اس کو دبا دو کیونکہ اگر اس کو آپ دبا دو گئے تو جب میں نیا ویڈیو ڈالوں گا آپ کو نوٹیفیکشن مل جائے گا